اچھا بڑے جانوروں میں حصہ دار کس طریقے سے شریک ہونا یہ بھی سن لیں بڑے جانور جیسے مثال طور پر گائے بھینس بیل سمجھ رہے ہو یہ جو بڑے جانوریں اونٹ وغیرہ ان میں سات حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں کتنے سات حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں اور جو چھوٹے جانور ہیں جیسے بکرا اور بکری اور دمبا بھیڑ وغیرہ ان میں صرف ایک حصہ کافی ہے یہ ایک کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں بڑے جانوروں میں سات حصہ دار ہو سکتے ہیں سات حصہ دار ہو سکتے ہیں اور چھوٹے جانور جیسے بکرا بھیڑ دمبائی وغیرہ ہیں ان کے اندر صرف ایک حصہ کافی ہے بات سمجھ رہو نہیں تو یہ دھیان رکھیں کہ ان کے اندر اس طریقے سے شریک ہو سکتے ہیں چھوٹا جانور میں ایک آدمی شریک ہوگا بڑے جانور میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں